اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایناٹمی آف آٹونومک نروس سسٹم ایناٹمی جو ہے یہ آپ کا ایک سبجیکٹ تھا اپنے اس کو فرسٹ ویر میں پڑھا ہے ایناٹمی سے مراد ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی آرگن کی یا کسی بھی سسٹم کی سٹکچر کو ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی سٹکچر کو یا اس کی ساخت کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں ڈراؤ کرتے ہیں تو ایناٹمی سو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایناٹمی آف آٹو نومک نروس سسٹم اور آپ کا پتہ ہے کہ برین کے اندر جو بیسک سٹکچرل یونٹ ہے اور جو فنکشنل یونٹ ہے that is called نیورون اور نیورون کا سٹکچر پہلے ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نیورون جو ہے وہ آپ کے باڈی کے سیلز ہوتے ہیں یعنی برین کے سیلز ہوتے ہیں اور یہ آپ کی باڈی سیلز کی طرح سے ہی نیلز ہوتے ہیں سائٹو پلاسم ہوتے ہیں لیکن دو ڈیفرنس ہم نے دیکھے تھے کہ جو آپ کا نیورون ہوتا ہے اس کے اندر دو مین چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک تو اس کے اندر ایکزونز ہوتے ہیں دوسری چیز اس کے اندر ڈینڈروائٹس ہوتے ہیں یہاں پہ آج ہم پہلے سٹکچرڈ را کر لیتے ہیں کہ نیورونز کا بنیادی سٹکچر کیا ہوتا ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے انیٹمی آف ANS یعنی کے Autonomic Nervous System اس میں ہم نے سب سے پہلے جو سٹکچر پڑھنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے جناب نیورونز کا کہ نیورون کیا ہوتے ہیں سو نیورون کا اگر ہم سٹکچرڈ را کریں تو نیورون کے سٹکچر میں آپ کو ایک پہلے کہہ سکتے ہیں ایک سینٹرل پورشن ملتا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو مختلف قسم کی برانچز نظر آتی ہیں یہاں سے جیسے مرضی آپ اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں کوئی سپیسفک سٹکچر جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ برانچز کسی بھی درہاں سے ڈراؤ کر سکتے ہیں اسے ایسے کر لیں یہ ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک یہ آپ کا بن گیا ہاف سٹکچر آف نیورون اس میں ہوتا کیا ہے اس میں سب سے سینٹر میں آپ کے پاس ایک کیونکہ یہ آپ کا سیل کا اندر کا حصہ ہے سائٹوپلازم ہے سائٹوپلازم کے اندر آپ کے پاس ایک سٹکچر موجود ہے اس سٹکچر کو آپ کہتے ہیں نیوکلیس ٹھیک ہے اس کو آپ کہتے ہیں نیوکلیس اور یہ جو باہر کی اس کو آپ کہتے ہیں سوما سوما اس کارڈ سیل باڈی اس کو آپ سیل باڈی بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت ساری بک میں آپ کو یہ لفظ سوما کے نام سے ملے گا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسری چیز آتی ہے ڈیٹیز یہ برانچز یہ جو آپ نے مختلف طرح ایک تو درمیان کی باڈی ہے اور یہ جو آپ نے مختلف برانچز نکالی ہیں اس میں سے ہر برانچ کو آپ کہتے ہیں ڈینڈرائٹس سو ڈینڈرائٹس کیا ہیں ڈینڈرائٹس جو ہیں وہ یہ برانچز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر سیل کے کسی بھی حصے میں سے آپ یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی ایک لائننگ گزر رہی ہوتی ہے اور یہ لائننگ جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے یہ ڈبل لائننگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک اور ممبرین موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر سیلز بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنے مرضی آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس پوری لائننگ کو آپ کہتے ہیں اس کو ہم اور ڈراؤ کر لیتے ہیں ایک آدھ ٹھیک ہے جی اس پوری لائننگ کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیز آر ایکزونز یہ پوری لائننگ آپ کے پاس آئی ہے اس کو آپ ایکزونز کہتے ہیں اس لائننگ کے اوپر فرس لائننگ اس کارڈ ایکزون اور جو سیکنڈ کورنگ اس کے اوپر موجود ہے اس کو آپ کہتے ہیں مائلننگ شیت یعنی کورنگ شیت مین کورنگ یہ مائلنگ کی بنیوی ایک کورنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ کو سیل نظر آرہا ہے اس سیل کو آپ کہتے ہیں شیون سیل ٹھیک ہے جی تو یہ ہے آپ کے نیورون کا سٹیکچر سو اس طرح کا سٹیکچر جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں نیورون کا سٹیکچر جس میں آپ کو نیوکلیس ملتا ہے اس کی گرد آپ کو برانچز ملتی ہیں ان برانچز کو آپ کہتے ہیں ڈینڈرائٹس اور آپ کو ایک لمبی سی لیئر نظر آتی ہے اس کو آپ ایک زون کہتے ہیں اس کے اندر جو سیلت موجود ہوتے ہیں ان کو آپ شووان سیلت کہتے ہیں دین ہمارے پاس آجاتا ہے کہ ایناٹ نوی کیا ہوتی اب ہوں آجاتے ہیں کے relacion کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اس کا ہمارا اوٹا آٹوناومک نروس سسٹم ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں سیمپا mel کے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو طرح کے نیورانز ہوتے ہیں انس کے اندر ایک نیوران کو ہم کہتے ہیں ایفرینٹ نیورانز ہم نے پہلے پڑھا ہے پرسل لیکچر میں ایک نیوران کو ہم کہتے ہیں ایفرینٹ نیورانز دوسرے نیورانز کو ہم کہتے ہیں ایفرنٹ نیورونز ایفرنٹ نیورونز ایفرنٹ نیورونز کا جو سیکنڈ نیم تھا اس کو آپ کہتے تھے موٹر نیورونز ان کو آپ موٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور ایفرنٹ کو آپ سینسری نیورونز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرانی باتیں ہیں اب جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہم نے اس نیورون کی انیٹمی دیکھنی ہے ہم نے اس نیورون کی انیٹمی دیکھنی ہے ہم نے اس کی انیٹمی دیکھنی ہے اور ہم نے اس کی انیٹمی دیکھنی یہ چار چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے کرنی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایفرنٹ نیورون کی یہ جو آپ کا ایفرنٹ نیورون ہے جس کو آپ کہتے ہیں موٹر نیورون کیونکہ یہ برین کے اندر موجود ہوتا ہے سو اس کی انیٹمی برین سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ ضروری ہے جبکہ جو آپ کا ایفرنٹ نیورون ہے یہ کیونکہ آپ کی باڈی کے آرگنز پہ موجود ہوتا ہے لہٰذا اس کی انیٹمی باڈی کے باقی سیلز کی طرح سے ہوتی ہے لیکن جو میجر انیٹمی آپ نے دیکھنی ہے وہ آپ نے موٹر نیورون کی دیکھنی ہے سو بک آپ ہی کہتی ہے کہ ایفرنٹ نیورونز carry the nerve impulse from the central nervous system to the effector organs by the way of two types of ایفرنٹ نیورونز یعنی ایفرنٹ نیورونز ایک اکیلا کام نہیں کرتا ایفرنٹ نیورونز دو آپس میں مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اب وہ کیسے کام کرتے ہیں چلیں اس کو ہم ڈراؤ کرتے ہیں suppose کریں یہ نیورون نمبر 1 ہے اور یہ آپ کا نیورون نمبر 2 ہے this is a نیورون نمبر 1 this is a نیورون نمبر 2 جو آپ کا پہلا نیورون ہے this is a 1 اس کو آپ کہتے ہیں pre ganglionic neuron ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنی یہ بات ہے this is called pre ganglionic neuron pre سے کیا مراد ہے کہ یہ before pre سے مراد ہوتا ہے پہلے ٹھیک ہے this is called post ganglionic neuron post سے مراد ہوتا ہے بعد میں آنے والا ٹھیک ہے جی اب ganglia کیا ہے یہ جو آپ کا space ہے جو درمیان کا حصہ ہے اسے آپ کہتے ہیں ganglia اب question یہ آتا ہے کہ ganglia کی definition کیا ہوتی ہے so ganglia کی definition میں آپ کو یہاں پہ لکھتوں گی بک کے اندر یہ mention نہیں ہے ٹھیک ہے جی ganglia جو ہے یہ ایک avoid structure ہوتا ہے avoid سے مراد ہے بیزوی طرح کا جیسے کہ انڈے کی شکل ہوتی ہے بیزوی اس شکل کا یہ ایک structure ہوتا ہے جس کے اندر neurons موجود ہوتے ہیں so ہم لکھ سکتے ہیں this is an avoid structure containing cell body of neurons یعنی اس کے اندر cell body موجود ہوتی ہے جس کو آپ یہ dendrites کہتے ہیں ٹھیک ہے جی so یہ آپ کا ganglion ہے ganglion سے پہلے والا جو حصہ ہے اس کو آپ pre ganglion کہتے ہیں ganglion کے بعد والا جو حصہ ہے اس کو آپ post ganglion کہتے ہیں اچھا جی اب ganglion کے بارے میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ ganglion is a relay station it is a book اندر ہی lines لکھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی it is relay station in which one nerve enters and other exists in which one nerve enters and other exists دوسری چھوڑت ایک nerve یعنی یہاں سے جو message آئے گا کس کے ذریعے سے message آتا ہے ہمیشہ جو آپ کا nerve impulse ہے یا جو آپ کو message ہے وہ neurotransmitter کے ذریعے سے آتا ہے neurotransmitter یہاں پہ آپ کا brain موجود ہے brain سے neurotransmitter نکلے گا neurotransmitter message کو pre ganglion سے لے کر جائے گا اور ganglia تک لے کر جائے گا ganglia کے بعد یہ ہی neurotransmitter یا جو آپ کا different neuron ہے یہ message کو post ganglia تک لے کر جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کی body کے organs موجود ہیں so this is a structure of efferent neuron اور ہم نے پڑھا تھا کہ efferent neurons ایسے neurons ہوتے ہیں جو کہ message کو brain سے کہاں لے کر جاتے ہیں آپ کے organs تک لے کر جاتے ہیں تک لے کر جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ برین سے شروع ہوا اور یہاں سے message کو یا impulse کو efferent neurons organs تک لے کر چلے گے اس کو اگر دوبارہ دیکھیں ایسی neurons جو ہیں وہ آپ کے ایسی neurons ہیں جو کہ کہاں سے originate ہوتے ہیں یہ brain سے originate ہوتے ہیں central nervous system سے originate ہوتے ہیں اور آپ کے message کو pre ganglion سے پہلے ganglia تک لے کر جاتے ہیں پھر ganglia سے post ganglia تک لے کے جاتے ہیں اور post ganglia سے پھر یہ organs تک message کو transfer کر دیتے ہیں بیچ میں آپ نے ganglia کی definition جو ہے وہ لکھ دی نہیں ہے جو کہ میں نے آپ یہاں پر mention کی آپ سمجھ لیں کہ یہ railway station ہوتا ہے کہ ایک train آتی ہے اگلی train وہاں سے نکل جاتی ہے اسی طرح سے یہ station کام کرتا ہے جس میں ایک impulse یہاں سے آتی ہے تو وہ impulse یہاں سے آگے transfer ہو جاتی ہے پھر دوسری impulse یہاں سے آتی ہے اور پھر impulse آگے transfer ہو جاتی اسی طرح سے پورا system چلتا رہتا ہے so this is the anatomy of efferent neurons اور efferent neurons کی anatomy ہے وہ اس سے opposite چلتی ہے اس کے بعد یہ ان دو کی anatomy پڑھ لی ہے یہ جس طرح سے sequence ہے آپ نے اسی sequences کو یاد کرنا ہے اگر آپ sequence change کر دیں بنا لیں بک پہ یہ چیز آپ کو یاد رہے گی اب ہم نے discuss کرنا ہے کہ sympathetic system اور parasympathetic system کے anatomy میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے آپ نہیں ہے اور اسے related ڈیفرنس آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ sympathetic system اور parasympathetic system کے anatomy میں کیا فرق ہوتا ہے enteric system تو ایک totally different system جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے یہ ہم اس کو differentiate کرتے ہیں sympathetic versus parasympathetic parasympathetic سب سے پہلا difference جو آپ کے پاس آتا ہے کہ جو آپ کا sympathetic system ہے دونوں system جو ہیں وہ originate کہاں سے ہوتے ہیں آپ کی دونوں system originate ہوتے ہیں from spinal cord برین کا حصہ ہوتا ہے spinal cord وہ سے sympathetic system بھی originate ہوتا ہے اور parasympathetic system بھی originate ہوتا ہے from spinal cord پھر difference کیا ہے spinal cord کی اگر آپ anatomy دیکھیں کیونکہ ہماری بک کا وہ part نہیں ہے ہم نے anatomy بہت detail میں نہیں پڑھی فرس year میں تو ہم برین کی anatomy زیادہ پتہ نہیں ہے ہم نے صرف اپنی حد تک اس کو discuss کرنا ہے تو spinal cord کے مختلف حصے ہوتے ہیں ان میں سے آپ کا sympathetic system ہوتا ہے وہ دو حصوں سے originate ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ pre ganglia ہوتے ہیں اور post ganglia ہوتے ہیں تو origin جو ہے وہ ہمیشہ pre ganglia کا ہوتا ہے pre ganglia کے بعد ganglia بنتا ہے پھر post ganglia بنتا ہے ابھی ہم نے پیچھے اس کو discuss کیا ہے ٹھیک ہے جو آپ pre ganglia ہوتے ہیں sympathetic system کے وہ originate ہوتے ہیں thoracolumbar region of the spinal cord ٹھیک میں لکھ دیتی ہوں pre ganglionic neurons pre ganglionic neurons of sympathetic system comes from کون سے region سے آتے ہیں thoracic and lumber region یاد کرنے کی لیے ہم اس کو tl region کہہ دیتے ہیں of spinal cord ٹھیک یعنی کہ یہ origin اس کے pre ganglia ہیں وہ spinal cord سے ہی ہوئے ہیں لیکن spinal cord کے کس حصے سے tl حصے t mean thoracic جو گردم سے related ہوتا ہے اور lumber mean اس نیچے پورشن ہوتا ہے that is a lumber region پیرا سم pathetic کہاں سے release ہوتا ہے یہ جو آپ کا اس کے جو pre ganglionic neurons ہوتے ہیں pre ganglionic neurons of parasympathetic system comes from اس کے region کا نام different ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے CS region جس کو آپ کہتے ہیں cranial and sacral region اس کو آپ SC region of spinal cord کہتے ہیں پہلا آپ کا MCQ یہاں سے نکلتا ہے کہ sympathetic system spinal cord کے کس region سے originate ہوتا ہے that is TL region اور parasympathetic SC region سے originate ہوتا ہے یہ ایک difference ہو گیا second difference ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ آپ کا short question بھی بن سکتا ہے اور long question بھی آجائے تو بھی difference آپ لکھ سکتے ہیں second difference آپ کے پاس آتا ہے کہ sympathetic system ہے اس کے pre ganglionic pre ganglionic neurons are short ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا size ہوتا ہے in nature ان کی nature یہ ہے کہ چھوٹے size کی ہوتے ہیں جب کہ pre ganglionic neurons of pre ganglionic neurons of parasympathetic system are long in nature ٹھیک ہے یہ لمبے ہوتے ہیں تیسرا difference یہ آتا ہے جو post ganglionic neurons ہیں post ganglionic neurons جو sympathetic system کے ہیں وہ long ہوتے ہیں جب کہ جو آپ کا parasimphatic ہے اس کے post ganglionic neurons are short in nature so یہ تین basic difference ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ sympathetic اور parasympathetic system میں basic کیا difference ہے اس کے لابہ بہت سارے difference آپ آگے drugs کے اندر پڑھیں گے لیکن structure کے حوالے سے anatomy کے حوالے سے اس کا یہی تین difference ہے then آجاتا ہے ہمارے پاس third system جس کو آپ کہتے ہیں enteric system enteric system کیا ہے enteric system کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایسا system ہے یہ ایک autonomic nervous system کی ایک ایسی type ہے جو کہ آپ کی gIT کو کنٹرول کرتی ہے یعنی یہ system کنٹرول کرتا ہے gIT gIT کیا ہوتا ہے gastro intestinal tract یعنی گیسٹو intestinal tract کہا سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے جی آئی ٹی آپ کے مو سے سٹارٹ ہوتی ہے گلہ پھر آپ کا میدہ پھر آپ کا لیور کیڈنی پینکریاس گال بلیڈر سمال انٹسٹین لارج انٹسٹین یہ سارے کے سارے ایریاز جو ہیں آپ کے انٹرک سسٹم کے اندر آتے ہیں اور اس کی انٹرک سسٹم کنٹرل کرتا ہے گیسٹو انٹسٹین ٹریک کو اس کے علاوہ پینکریاس پینکریاس بھی آپ کا جی آئی ٹی کے اندر ہی آ جاتا ہے پینکریاس سے مراد ہے آپ کا لب لب جس سے انسولین پیدا ہوتی ہے جس دائیب کو کنٹرول کیا جاتا ہے گال بلیڈر گال بلیڈر کیا ہوتا ہے گال بلیڈر اس کو آپ کہتے ہیں پتہ اور دو میں اس کو پتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو علیف کرتے ہیں پتہ ٹھیک جی جو آپ کا انٹرک سسٹم ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کی انیٹمی اور پیرا سمپتھائٹک کی انیٹمی کے اندر ڈیفرنس جو ہے وہ بتایا جائے اور اسی میں سے آپ کے جو میں نے امسی کیوز آپ کو منشن کیے ہیں وہ ہی امسی کیوز اس کے اندر سے آسکتے ہیں ہوپفولی لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس سے related کوئی بھی کوئی کوئی ہے تو آپ مجھ پوچ سکتے ہیں thank you so much